ڈی فور جو نکھرے تمام دوستوں کو دیپک ہنری کا نمسکار تین اکتوبر آپ کو یاد ہوگا کہ اتر پردیش کے لکھیم پور کھری جلے میں اس دن کسانوں کی ہتیا کر دی گئی لیکن بعد میں اس گھٹنا کو ایک جھوٹا نکاب پہنانے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ کسانوں نے کچھ بھاج پاک کرے کرتاؤں کو مار دیا ہے لیکن بعد میں ویڈیو سامنے آیا جس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ایک جیپ آتی ہے اور کسانوں کو روندتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے اس کے بعد ہی ہنسا فیلتی ہے اور اسی گھٹنا میں ایک پترکار کی بھی بانت ہوئی ہو گئی کل اس میں آٹھ لوگ مارے گئے تھے اب دیش کے گرہ راجہ منتری عجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا سمیت پندرہ لوگوں پر معاملہ درج کر لیا گیا ہے یہ مقدمہ حتیہ اپنا دکھ ساجش اور انیہ گھمبیر داراؤں میں درج کیا گیا ہے جب پورے دیش میں دباہ بڑا وپکش کا دباہ بڑا تو یہ معاملہ درج کیا گیا حالانکہ عجے مشرا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کا بیٹا اس گھٹنا میں شامل ہے آج دیش کے گرہ منتری عمیت شاہ کی اور سے بھی عجے مشرا کو بلائے گیا مانا جا رہا ہے کہ عجے مشرا کے کارن بھاجپا کی پورے دیش میں ہی نہیں پورے وشم میں فجیحت ہوئی ہے اور اس سے استیفہ لیا جا سکتا ہے کسانوں کی تحریر میں کیندری اگرہ ریجہ منتری عجے مشرا کا نام بھی تھا لیکن ایف آئی آر میں منتری کا نام نہیں ہے فیس بک کی ایک پورو کرمچاری نے امریکی سانسدوں سے کہا ہے کہ کمپنی کی سائٹیں اور اے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ویبھاجن کو بڑاوا دیتے ہیں اور لوگ پنتر کو کمجور کرتے ہیں سنتی سال کی فرانسز ہاغن فیس بک میں بطور پروجیکٹ مینیجر کام کیا کرتی تھی جو اب ویسل بلوڑ بن چکی ہیں انہوں نے کیپیٹل ہیل میں چل رہی ایک سنوائی میں فیس بک کی بھاری علوشنا کی ان دنوں فیس بک کو ریگولیٹ کرنے کو لے کر مانگ تیج ہوتی جا رہی ہے ان اروپوں پر کمپنی کے سنستاپک مارک جکربرک نے پرک بات کرتے ہوئے کہا حالیہ میڈیا کوریج نے کمپنی کی جھوٹی تصویر چتر کی کرمچاریوں کو لکھے ایک پتر میں انہوں نے کہا کہ کئی داموں کا کوئی مطلب نہیں ہے ہم لوگوں کی سرکشہ بھلائی اور مانسک سوست جیسے مددوں کے بارے میں گہرائی سے پرواہ کرتے ہیں انہوں نے اپنی چٹھی میں یہ بھی دکھایا ہے ایسی کوریج دیکھنا بہت دکھت ہے جو ہمارے کام اور ادیشیوں کو غلط طریقے سے پیچ کر رہا ہے ہاگر نے ریویار کو ایک نجی چینل کو دیئے گے انٹروم میں کہا کہ انہوں نے حال ہی میں وال سٹریٹ جنرل کے ساتھ کئی فیس بوک کے امترک تستابیت سانجا کیے تھے but i am here today because i believe facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy the company's leadership knows how to make facebook and instagram saver but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people congressional action is needed they won't solve this crisis without your help yesterday we saw facebook get taken off the internet i don't know why i went down but i know that for more than five hours facebook wasn't used to deepen divides destabilize democracies and make young girls and women feel bad about their bodies where the bharat government has leaked the pandora papers اندیش بھیجا ہے اور انہیں چتام نہیں دیا ہے کہ وہ لائن سے ہر جائیں یا پھر اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں پنجاب کے بیدھائی کو گاندی پروار نے ساتھ دن کا سمیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ لوگ پارٹی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے وہیں اگر بات کریں ہم نبجو سنگھ سے دو کی تو وہ ساتھ جولائی کو ایک بڑے کافلے کے ساتھ اتر پردیش کے لکھین پور کھیری کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ کو چھوڑا نہیں گیا ہراشت میں کیونکہ وہ لی گئی تھی تو وہ پیدل مارچ نکالیں گے لکھین پوری کھری تک جس کا کی پنجاب کے پردیش بھاری حریش راوت کی اور سے بھی سواگت کیا گیا تھا کہ اگر آپ کی گاڑی پندرہ سال سے ادھک پرانی ہے تو آپ کے لیے خبر بڑی کام کی ہو سکتی ہے پندرہ سال سے ادھک پرانی گاڑی ہے تو اگلے بات اس کے ریجسٹریشن رینیول کوئے لیے آپ کو آٹھ گونا زیادہ فیز دینی ہو سکتی ہے ہیوی کمرشیل وہاں جیسے بس ٹرک کے مالکوں کو فٹنس سرٹیفیکیٹ کے لیے آٹھ گونا ادھک فیز بھرنی ہوگی نئے نیم اپریل دو ہزار بائیس سے لاغو ہوں گے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائیوے منترالے نے اس معاملے میں چار اکتوبر کو ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے پنجاب کے مکہ منتری چرنجی سنگھ چننی کی سرکار میں حالی میں بنائے گئے کیابنٹ منتری گرکیرد سنگھ کوٹلی کی مشکلیں پڑ گئی ہیں راشتری محلہ ایوگ نے سرکار کو نوٹیس جاری کیا ہے اور ان سے منتری کے خلاف لگے اگواہ اور چھیڑ چھار کے اروپوں میں پندران دنوں میں جواب مانگا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ گھٹنا پرانی ہے انیس سو چرانوے کی یہ گھٹنا ہے لیکن کوٹلی کے منتری بنتے ہی وہ یہ معاملہ چرچہ میں آ گیا جس کے بعد ایوگ نے پنجاب کے چیف سیکٹری سے اس بارے میں ریپورٹ طلب کی حالانکہ اس معاملے میں گرکیرد سنگھ کوٹلی کی کوئی پرتکیہ نہیں آئی ہے جس وقت یہ گھٹنا ہوئی تھی گرکیرد سنگھ کوٹلی کے دادا بیند سنگھ پنجاب کے مکہ منتری تھے فرانس کی محلہ نے اروپ لگایا تھا کہ وہ بھارت میں ٹورسٹ کے طور پر آئی تھی 31 اگست 1994 کو اسے کڈنیپ کر چھیڑ چھار کی گئی اس نے موجودہ منتری کوٹلی کو بھی مکہ اروپی بتایا تھا جندگی کو خطرہ بتا کر محلہ بھارت سے واپس اپنے دیش لوٹ گئی اس کے بعد وہ اس معاملے کی پیروائی کے لیے بھارت نہیں گھٹی معاملہ کوٹ میں گیا لیکن کوٹلی اور اس کے چار دوستوں کو کوٹ نے بری کر دیا اس میں پنجاب پولیس کے بھی دو کرمچاری شامل تھے آپ کو یہ بھی بتا دیں یہ معاملہ تب ترچہ میں آیا جب 2017 میں اکالی دل نے راستریہ محلہ آیوک کے پاس ایک بار پھر سے اس کی شکایت کی گئے راستریہ محلہ آیوک کی چیئر پرسن ریکھا شرما نے نوٹس میں لکھا ایک کمیشن کو 2017 میں بھجن پورا دلی کی گروپریت کو اور بارٹ نے پیٹیشن دی تھی جس میں بتا گیا تھا کہ کوٹ نے سب ہی اور روپیوں کو بری کر دیا اس کے بعد پندرہ ستمبر کو راجہ سرکار سے سپسٹی کرن مانگا گیا ہے پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے پاز نہیں آ رہا ہے نشا تسکر آئی ایس ای ایجنٹ لگاتار پنجاب میں سکریے ہو رہے ہیں کچھ دنوں کی شانتی کے بعد بدوار کو ایک بار پھر بارڈر پر پاکستانی ڈرون نے حرکت کی پنجاب سے سرے بارڈر پر تین جگہ پاکستانی ڈرونوں نے بارڈر کروز کیا لیکن بی ایس ایف کی نظر ان پر پڑ گئی اور فائرنگ کے بعد یہ ڈرون واپس لوٹ گئے وہیں دیر رات بی ایس ایف نے گردازپور بارڈر پر بورڈ والا وڈالا کے پاس ڈرون کی مومنٹ کو سنا ڈی آئی ڈی پر بھاگ کر جوشی نے بتایا کی ایٹی نائن بٹائلین کی محلہ کونسٹیبل پرینکہ اور پشپا نے شیمہ پر اڑتے ہوئے ڈرون کی آواز سنی جوانوں نے ترنف حرکت کرتے ہوئے فائر کیے اور پاکستان ڈرون واپس لوٹ گئے اگلے ویدان سواج جنابوں کے مدین نظر سخبیر سنگھ بادل امری سر کے دورے پر نکل پڑے ہیں وہ آج ویبھن وپاریک سنگٹھوں سے ملاقات کر سکتے ہیں سخبیر سنگھ بادل کی پتنی وہ پورو کینڈری ہے کیبنٹ منسٹر ہر سمرت کا اور بادل نے آج صبح شریحرمندر صاحب میں ماتھا دکا وہیں سخبیر سنگھ بادل کا شام کو ساڑھے چار بجے ڈپٹی سی ایم امپرکاش سونی کے حلقے میں آنے کا کارکرم ہے وہ یہی سے اپنی کارکرم کی شروعات کریں گے وہ تقریباً پندرہ منٹ ادھر رکیں گے پھر اس کے بعد وہ چار بچ کر پچاس منٹ و شکتی نگر جائیں گے جہاں پر پاشد اور اکالی دل ایسی ونگ کے پردان دل باگ سنگھ ان کا سواگت کریں گے اس کے بعد وہ مجیست منڈی بھی جائیں گے صدو کے حلقے میں بھی وہ بیٹھک کریں گے نوزو سنگھ صدو کا بدان سبہ حلقہ ایسٹ میں سخبیر سنگھ بادل کا کارکرم وہ بیٹھک رکھی گئی ہے سخبیر سنگھ بادل شام چھے بدے فریڈم گرینڈ ہوتل میں پہنچ کر الیکٹرونکس و ٹیکسٹائل ایسوسیشن کے علاوہ انڈرسٹی ایسوسیشن کے پتہ دکاریوں کی مشکلیں بھی سنیں گے اس کے بعد وہ فریڈم فائٹروں سے بھی ملاقات کریں گے اے لگ رہے ہیں کی انصاف دینا نہیں چاہو دی یو پی سرکار سو میں سٹرونگلی کنڈیم کر دے تے پھر تو بیویندی کر دے کہ انصاف دیتا جائے کانگریس پارٹی پرینکہ گاندی نو چڑھوان واسطے جل رہے ہیں انہا دا نشانہ کوئی کسانی دولہ نہیں پرینکہ نو اگے لیٹر بنونا تے ہون پرینکہ نو چڑھو وہ محیم چلا رہے ہیں پرینکہ نو چاہی دا مطلب کسانی ہونا چاہی دا ہے پرینکہ گاندی نہیں مطلب کسانی ہونا چاہی دا ہے ایک سٹیر تا مخماندی ہوئے ریپ کے ایسر ہے وہ انٹرنیشنل لڑکی ہوئے جنہوں موقع منتری بنایا جائے شرونگلی کنڈیم ول ہے شکریہ